السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ عزت کس چیز میں رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب نے دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نہ دیا ہے اس چیز پر راضی رہو اللہ تعالیٰ عزت دے گا بے شمار عزت دے گا اور صحابی نے پھر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ زلت کس چیز میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا کبھی زندگی میں لالچ نہ کرنا ورنہ ظلیل ہو جاؤ گے اس لئے جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا چاہے دنیا میں لاخو لوگ بے عزت کر دے لیکن جب تک اللہ نہ چاہے اس کا پردہ کبھی نہیں اٹھ سکتا عزت اور ذلت دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جو کہنے سے اڑ جائے گی عزت کسی کے کہنے سے کچھ بھی بگر نہیں جاتا ہے عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس لئے لوگوں کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے اللہ کے سجدے میں پڑھو عزت بھی ملے گی اور ذلت بھی ملے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو